بیویورز کیسے ہیں ٹھیک ہیں خرید سے ہیں ڈاکٹر عبدالخالق ایک ایڈینٹل سرجری بہاول پور یوٹیوب چینل میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اورل کینسر جس میں ہم نے دیکھا اورل کینسر کی اٹیالوجی کیا ہے وجوہات کیا ہیں اور علامات کیا ہوتی ہیں اور ہم نے ڈیاغنوز کیسے کرنے ہیں تو اس کے بعد ایک اہم چیز آ جاتی ہے سٹیجنگ آف اورل کینسر اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ لیٹ سٹیج تھی کینسر کی تو اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ پاسیبل نہیں ہے یا پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ تھانکس گونڈ آپ ارلی سٹیج پہ آگئے تو اس وجہ سے اس کا علاج پاسیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹیجنگ بہت ہی اہم چیز ہے تو وہی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سٹیجز آف اورل کینسر کیا ہوتی ہیں تو بلکل آسان لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن بھی کنسپٹ ہو کہ جب ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ سٹیج ون ہے یہ اورل کینسر کی تو اس کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹیج ون اورل کینسر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ٹیومر ہے اس کا سائز ٹو سینٹی میٹر اور لیس ٹین ٹو سینٹی میٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں اور دیکھنی ہیں کہ اگر لیمف نوڈ انوالمنٹ نہیں ہے اور جو ٹیومر ہے وہ نیر بھائی ہماری جو ٹیشوز ہیں ان میں میٹر سٹائز نہیں ہوا ان میں پھیلا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سٹیج ون ہے تو سٹیج ون پہ کینسر یا ٹیومر جو ہے وہ لوکلائز ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے چلیے سٹیج ٹو کی طرف چلتے ہیں سٹیج ٹو میں کینسر جو ہے وہ ٹو سینٹی میٹر ٹو فور سینٹی میٹر اس کا سائز ہوگا لیمف نوڈ انوالمنٹ نہیں ہے اور میٹر سٹیسز بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس پہ بھی لوکلائز ہے لیکن تھوڑا سائز بڑا ہو گیا جیسے ایسے سائز بڑھتا ہے کینسر کا تو اس کی موربیٹیٹی بڑھتی جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں سٹیج ٹری کی طرف تو سٹیج ٹری میں ٹیومر جو ہے وہ چار سینٹی میٹر سے اگر بڑا ہے چاہے لیمف نوڈ انوالمنٹ ہے یا نہیں ہے میٹر سٹیسز ہے یا نہیں ہے لیکن اگر فور سینٹی میٹر سے بڑا ہے تو بھی یہ سٹیج ٹو کاؤنٹ ہوگی لیکن اگر ٹیومر کسی بھی سائز کا ہے کسی بھی سائز کا ہے لیکن اگر ساتھ لیمف نوڈ انوالو ہو گئے ہیں اور میٹر سٹیسز ابھی نہیں ہے تو یہ بھی سٹیج ٹری کہلائے گی اب اس میں ہوا کیا تھوڑا سا لوکلائزیشن کی بجائے اب لیمف نوڈ ہمارے پورے باڈی میں موجود ہوتے ہیں تو اس میں میٹر سٹیسز جو ہے وہ لیمف نوڈ تک جا چکا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ سٹیج ٹری ہو گئی تو اس میں بھی ظاہر ہے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹف ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ہم سٹیج 1 سے سٹیج 3 کی طرف آئے ہیں اس کے بعد جا جاتا ہے سٹیج 4 اورل کینسر کسی بھی سائز کا ٹیومر اگر اس میں لیمف نوڈ بھی انوالو ہو گئے ہیں اور اس میں جو ایڈجیسنٹ ٹیشوز ہیں ان میں میٹر سٹیسز ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سٹیج 4 کینسر ہے اب اس میں دیکھیں پھیل گیا ہے کینسر ایک قسم کا لفظ ہم استعمال کریں گے کہ اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو گیا اس کے سیل کسی دوسری آرگن تک بھی پہنچ چکے ہیں کئی دفعہ ملٹی آرگنز میں پہنچ چکے ہوتے ہیں تو اسی لیے اب آپ کو ایک کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ جب آپ سٹیج 1 پہ جاتے ہیں تو کینسر لوکیلائزڈ ہوتا ہے وہ اس ایک خاص ایریے میں موجود ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا آسان ہے لیکن چلتے چلتے ہم چند کمر کی ایسی سٹیج پہ پہنچے کہ اس میں لیمف نوڈز بھی انوالو ہیں اور وہ مختلف دوسرے تیشیوز میں بھی اس کے سیلز پہنچ چکے ہیں تو دیفنیٹلی ٹریٹ کرنا اس کو مشکل ہو جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کینسر کا آؤٹکم ہے ٹریٹمنٹ کے بعد جو آؤٹکم ہے اس کا ہمیں جو سروائیول ریٹ ہم جسے کہتے ہیں وہ ڈیپینڈز کرتا ہے سٹیجنگ پہ اگر سٹیج ون یا لوکلائز کینسر ہے تو دیٹ ویل بی اراؤنڈ 83% سروائیول ریٹ اور اگر کوئی لیمف نوڈز اس میں انوالو ہو گئے ہیں جیسے کہ سٹیج 3 پہ تھا تو اس میں یہی جو سروائیول ریٹ ہے وہ 63 پہ چلا جاتا ہے اور جس میں میٹرسٹیس ٹیشیوز بھی ہو لیمف نوڈز بھی ہو جیسے کہ سٹیج 4 میں تھا تو وہاں پہ وہ جو سروائیول ریٹ ہے وہ ڈکریز ہوتے ہوتے 38% تک چلا جاتا ہے تو سٹیج 1 اینڈ سٹیج 2 میں 5 یا سروائیول ریٹ وہ آراؤنڈ 90% ہوتا ہے آپ کو پسند ہی ہوگی اس میں میں نے کنسپٹ کلیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو سٹیجز کے بارے میں پتا ہوں تو ویڈی سیمپل وی میں میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں فیملی میں شیئر کیجئے ایک ہی ڈینٹل سرجری محاول پور یوٹیوب چینل تینکہ سو